اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ لوگوں سے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ شیک کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایو ایچ ایس نے جو ایم ڈی کیٹ کنڈک کیا تھا اس میں کافی زیادہ اترازات اٹھے تھے تو اب جو ہے وہ پیٹیشن ڈائر ہوئی ہے پی ایم سی کے ایم ڈی کیٹ کے خلاف جو کہ ایو ایچ ایس نے کنڈک کیا تھا اور یہ لہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ دو پیٹیشنیں جو ہے وہ فائل ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی مین پیٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کا جو ایم ڈی کیٹ جو ہونا تھا وہ ایک سلی بس کے اوپر ہونا تھا اور اس کا دفکلٹی لیول بھی یہاں بھی پتائے گیا ہے کہ آپ کا جو سکسٹی پرسنٹ موڈریٹ اور ٹوئنٹی پرسنٹ ایزی ہونا تھا اور ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا ہارڈ ہونا تھا جبکہ ایس ایس کا جو ایگزیم ہے وہ کافی زیادہ مشکل لیا گیا اور جو یہ دفکلٹی لیول تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پریئرز کی گئی ہے جو کہ پیٹیشن ڈائر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایو ایچ ایس نے آؤٹ اف سلی بس ایم سیکیوز دیئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں جو ہے دفکلٹی لیول تھا اور سٹوڈنٹس کے مارکس اتنے اچھے نہیں آئے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو کوسٹن جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کافی زیادہ دف ہے یا آؤٹ اف سلی بس ہے یا دفکلٹی لیول کا غلط تھا یہ آنسر کیز میں غلط پروائیڈ کیے گئے تھے تو تمام جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹیشن میں دائر ہوئے ہیں اور یہ تمام ایم سیکیوز جو ہے وہ یہاں پہ ان کا جو ایکسفلینیشن ہے اس میں کیا کیا مسئلے تھے وہ تمام جو ہے انہوں نے یہاں پہ پروائیڈ کیے ہوئے اس کے لئے آپ بتاتے سے چلے کہ اس میں جو ہے اب لاہور آئی کورٹ میں آسمات ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب یہ یو ایچ ایس سٹوڈنٹس کی پروپلمز کو جو ہے وہ ریزولف کرے اور یو ایچ ایس کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اب وہ اپنا ریسپونس جو ہے وہ کورٹ کے اندر سمیٹ کرے ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتاتے سے چلے کہ اب دیفینیٹلی ایچ ایس کو جو ہے اب ایک پروپر پیٹیشن دائر ہوئی اور ایچ ایس اب دیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس کا جواب دے گا اور وہ کیا دیتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ شیئر کرے گے اس کے علاوہ فردہ جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہے سندھ کی سندھ کے حوالے سے اور کے پی کے حوالے سے تو ہم لوگ وہ بھی آپ لوگ شیئر کرے گے تینکس و مچ حالحافظ